کس کی اولاد ہو؟ کس کا خون تمہاری رگوں میں ہے؟ بزدل کے بیٹے ہو؟ تم اس کی نسل میں سے ہو جو ایک اکیلا ٹیپو سلطان انگریز کی بڑی بڑی فوج سے چار چار بار جنگ کر کے اسے دھول چٹایا ہے، اسے عوقات دکھایا ہے ایک اکیلا ٹیپو سلطان جس کا در انگریز کے دل میں ایسا تھا کہ اپنے بچوں سے کہتے کہ سو جا ورنہ ٹیپو آ جائے گا وہ اس کی نسل سے ہو تم اور وہ کہتا تھا کہ سو سال کی گیدر کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے اس کی نسل سے ہو کر ڈھرنا خوف کرنا لیکن نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں سارے مذہب تم سب پر تمہیں کاٹ کھانے کے لیے نگلنے کے لیے حضم کرنے کے لیے ایسا ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح شادی کے موقع پر تم پڑوسی کو بھائی کو دوست کو ٹیبل پر دعوت دیتے ہو آئیے یہ کھائیے یہ بڑا مزیکہ ہے یہ بڑا لزیز ہے یہ ٹیشٹ کر کے دیکھئے اس طرح جس طرح دعوت دیتے ہو قومیں اور دنیا کی طاقتیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی مسلمانوں کو کھانے کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةِ النَّحْنُ يَوْمَئِذِن اس زمانے میں کیا مسلمان کم ہوں گے مجارٹی نہیں ہوگی طاقت پاور نہیں ہوگا ہمت نہیں ہوگی ان کی مجارٹی نہیں ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا بَلَنْ تُمْ كَسِيرُونَ تم تو بہت زیادہ ہوگے وَلَكِنَّكُمْ غُسَاءُنْكَ غُسَاءِ السَّئِلِ لیکن تمہاری حیثیت بارش کے پانی میں گلی نالے میں بہنے والے کچھرے مسلمانوں کی حیثیت بھی اس کچھرے کی طرح ہو جائے گا اللہ کیا کریں گے وَلَيَنْزِيَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا ڈر نکال دیں گے وَلَيَقْدِفَنَّ اللَّهُ بِي قُلُوبِكُمُ الْوَحْنَ اور تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ وحن پیدا کر دیں گے صحابہ نے پوچھایا رسول اللہ یہ وحن کیا چیز ہے حب الدنیا وَقَرَاهِيَةُ الْمَوت دنیا کی محبت اور موت کا ڈر موجودہ حالات میں ہر طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی جو کوششیں چل رہی ہیں مسلمانوں کی مسجدوں پر حملہ مسلمانوں پر حملہ ان کے شاعر پر حملہ ازاں کا مسئلہ اٹھاؤ ہجاب کا مسئلہ اٹھاؤ مدارس کا مسئلہ اٹھاؤ اس مسجد پر تمہارے بھگوہ رنگ کا جھنڈا لگانے نہیں دیا گیا اس واسطے ایک ہفتے کے بعد یہ مسجد ہی غیر قانونی ہے بول کر بلڈوزر لا کر ڈھانے کی کوشش کر دو نہ عدالت نہ قانون مسلمان اس ملک کی عدالت پر بھروسہ رکھتا ہے تب ہی بابری مسجد پورے گواہوں کے ساتھ مسلمانوں کی ہونے کے باوجود فیصلہ سوپریم کورٹ کا آیا مسلمانوں نے دل پہ پتھر رکھ کر مانا کہ ہم قانون کا اور فیصلے کا لحاظ کرتے ہیں اور کیسے ظالم لوگ ہیں کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد بھی مسجد تدور کی بات لوگوں کے گھروں پر بھی بلڈوزر چلانے آ جاتے ہیں ملک قانون سے چلتا ہے بلڈوزر سے نہیں چلتا ہے بلڈوزر جس طرح کسی کے گھر پہ چلا ہے اللہ کے یہاں بھی بلڈوزر ہے جب وہ چلے گا رات کے اندھیرے میں بغیر آواز کے پوری کی پوری قوم زمین میں دھس جائے گی اللہ نے قوم لوت کو زمین میں جیسے دھسایا ہے اس وقت کے ظالم دشمنوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ وہ جو دھسایا تھا آج دھسانے پہ قادر ہیں اتنے بھی برے نہ بنو کہ مظلوموں کی آنہ نکلے تو نسلیں بھی تمہاری دنیا سے مٹ جائیں ایسے بھی برے نہ بنو حالات مسلمانوں پر ہر طرح سے دھرانے کے ان کے مدارس کو ان کے علماء کو مسجدوں کو دینی شاعر کو ٹارگٹ بنا کر کیے جا رہے ہیں دھرانے کا ماحول خوف زدہ کرنے کا ماحول پہلے سے پلاننگ کے ساتھ کیامرا فٹ کیا جائے گا کسی مسلم لڑکی کو چھیڑا جائے گا اس کے برقے کو چھیڑا جائے گا کسی مسلمان کو اور اس کی داری ٹوپی کو چھیڑا جائے گا اور اس کا ویڈیو بنایا جائے گا اور پھر وائرل کیا جائے گا کہ دیکھو جہاں پر ہماری حکومت ہے وہاں ہم ان کو ایسا دبا کے رکھ سکتے ہیں جہاں پر مسلمان ہیں ہم ان کو ایسا ڈرا سکتے ہیں ایسا ڈرانے کا ماحول پیدا کیا جانے کی کوشش ہیں مسلمانوں دشمن اپنی دشمنی میں کبھی کبھار اتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے نقصان پہنچانے کی چکر میں خود نقصان کر لیتا ہے اس کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں فلان کا نقصان پہنچانے کی فکر میں اپنا کتنا نقصان کر لیا ہوں لیکن تمہارے اندر کبھی بھی خوف بزدلی کم ہمتی نہیں ہونی چاہیے جتنا دشمن ڈرانے کی کوشش کرے گا اتنی ہمت اور بہدری اور شجاعت مسلمان میں آئے گی یہ مسلمان کی شان ہے ان حالات میں ڈرنا ہرگز مسلمان کی شان نہیں ہے جتنا ڈر کا ماحول پیدا کیا جائے گا اتنا یقین کر لو کہ ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہے ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہے ارے اللہ کے بندوں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ڈرانے کی اتنی کوشش کی گئی اللہ کے نبی واشروم کو بھی جاتے تو صحابہ پیچھے تلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے صحابہ پیچھے تلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے واشروم کو بھی اللہ کے نبی اگر گئے اتنا ڈرانے کا ماحول نبی کے زمانے میں کیا گیا ہے نبی کے ساتھ کیا گیا ہے اللہ کے نبی نہیں ڈرے اور صحابہ سے فرمایا آج سے میری حفاظت کا اچکر ختم واللہ یاسموکہ من الناس اللہ نے آیت اتار دی ہے کہ اللہ اب میری حفاظت کرے گا اب کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے آج بھی جتنا ڈرانے کا ماحول بنایا جائے اتنی حمد اپنے اندر پیدا کرو کس کی اولاد ہو کس کا خون تمہاری رگوں میں ہے بزدل کے بیٹے ہو تم اس کی نسل میں سے ہو جو ایک اکیلہ ٹیپو سلطان انگریز کی بڑی بڑی فوج سے چار چار بار جنگ کر کے اسے دھول چٹایا ہے اسے عوقات دکھایا ہے ایک اکیلہ ٹیپو سلطان جس کا ڈر انگریز اس کے دل میں ایسا تھا کہ اپنے بچوں سے کہتے کہ سو جا ورنہ ٹیپو آ جائے گا وہ اس کی نسل سے ہو تم اور وہ کہتا تھا کہ سو سال کی گیدڑ کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے اس کی نسل سے ہو کر ڈرنا اور خوف کرنا سراجد دولہ کی نسل سے جو ایشٹ انڈیا کمپنی کو دھول چٹایا تھا محمد بن قاسم کی نسل سے ہو سولہ اٹھارہ سال کے عمر میں ہندوستان پر حملہ کیا تھا مسلمانوں ہم مجاہد اور حمد والے شجاعت والے صحابہ کی نسل سے ہیں ایسے بہتر صحابہ جو دشمن میں میدان فوج میں میدان جنگ میں اگر دشمن عورتوں کے خیمے میں گھسنے کی کوشش کرتا تو مسلمانوں کی عورت خیمے کی لکڑی کھینچ کر اس دشمن کے سر پھوڑ کر اسے وہیں ختم کر دیتی ایسی بہتر عورتوں کی نسل سے ہیں ہم ماں کا دودھ پیئے ہیں ڈبے کا دودھ نہیں پیئے ہیں اگر دشمن یہ سمجھانے یہ ڈر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے دکشمیر فائلز دکھا کر کہ ہم جس طرح وہاں پر مسلمانوں نے دشمنوں نے یا کسی اور نے پندیتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے دکشمیر فائلز کے ذریعے سے نفرت بڑھکانے کی کوشش کرتا ہے تو تمہیں یہ دکھانا پڑے گا تم دکشمیر فائلز دیکھے ہو تو ہم نے ارتغرل دیکھا ہے ہم نے سلطان دیکھا ہے ہم وہ بزدل قوم نہیں ہیں جو سیریل دیکھ کر اور فلم دیکھ کر جو جذبے میں آتے ہوں ہماری رگوں میں ماں کا خون اپنے جذبوں کے ساتھ موجود ہے بزدلی کی موت مرنے والے نہیں ہیں ہمت سے کاملو در کے مارے کیا کرنا ہے محلے میں کسی کے گھر کے سامنے کوئی مسلمان مارا جا رہا ہے کھڑکیاں دروازے بند کر دو ہم کو کیا کرنا ہم کو کیا کرنا ہے جب تک ان کے بیٹے یا بیوی یا بہن یا بھائی باپ کو نہیں مارا جائے گا اس وقت تک بولتے رہیں گے ہم کو کیا کرنا ہم کو کیا کرنا جب تک یہ اتحاد پیدا نہیں ہوگا کسی پر بھی ظلم ہوگا چاہے مسلمان پر ہوگا چاہے غیر مسلم پر ہوگا ظلم کسی پر ہونے نہیں دیں گے ہم مظلوم کی مدد کریں گے نفرت ہمیں ہندو سے نہیں ہے نفرت ہمیں غیر مسلم سے نہیں ہے نفرت ہمیں ظالموں سے ہے ظالم چاہے مسلمان ہو اس سے بھی لڑا جائے گا ظالم چاہے غیر مسلم ہو اسے بھی سبق سکھایا جائے گا کہ ملک کے اندر امن قائم رہے ہم ملک کے محافظ ہیں ملک تمہارے باپ دادا کا نہیں ہے ملک ہمارے باپ دالاؤں کے خون پسینے کا ہے یہاں ہم دنگا فساد نہیں کریں گے حملہ نہیں کریں گے ہمارا قرآن اجازت نہیں دیتا کہ مارنے والا کسی یوپی بیہار سے آ کے مار کے چلا جائے تم یہاں کے غیر مسلموں پر حملہ کرو نہیں ظالم جو ہے بدلہ اسی کو دیا جائے گا عام ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا ان کے حق میں بھی خیر قائی ان کے حق میں بھلائی ان سے دوستی ان کے ساتھ پیار محبت انہیں حق دکھانا کہ ہم تمہارے لئے کتنا ضروری ہیں بزدل بن کر جینے والی قوم در کے چھپنے اور بھاگنے والی قوموں سے حسین آمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہاں بھاگ رہے ہو کہاں چھپ رہے ہو کوئی جگہ تمہیں مل گئی جہاں پر اسرائیل نہ پہنچ سکے کوئی محل تمہیں ایسا مل گیا جہاں موت کا فرشتہ نہ پہنچ سکے موت کے ڈر سے بھاگنے والی قوم کو بزدل قوم کو سن لینا چاہیے موت سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ایک دن مرنا تے سب کو مرنا تے وہ وقت بھی تے اور ایک ہی بار مرنا تے تو بھر بزدلوں کی طرح مرتے کیوں ہمت سے جیو ہمت سے مرو ہمت سے جیو ہمت سے مرو بزدل بن کے جینے والی قوم ایک بار نہیں مرتی ہر روز مرتی ہے اور ہمت سے جینے والی قوم مر کے بھی جیتی ہے ٹیپو سلطان انتقال ہو گئے لیکن اب بھی زندہ ہیں اب بھی زندہ ہیں ہمت سے جینے والی قوم مر کے بھی جیتی ہے اور بزدل قوم ہر روز مرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں سارے مذہب تم سب پر تمہیں کات کھانے کے لیے نگلنے کے لیے حضم کرنے کے لیے ایسا ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح شادی کے موقع پر تم پڑوسی کو بھائی کو دوست کو ٹیبل پر دعوت دیتے ہو آئیے یہ کھائیے یہ بڑا مزیکہ ہے یہ بڑا لزیز ہے یہ ٹیشٹ کر کے دیکھئے اس طرح جس طرح دعوت دیتے ہو قومیں اور دنیا کی طاقتیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی مسلمانوں کو کھانے کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَمِنْ قِلَّةِنَّحْنُ يَوْمَئِذِنْ اس زمانے میں کیا مسلمان کم ہوں گے مجارٹی نہیں ہوگی طاقت پور نہیں ہوگا ہمت نہیں ہوگی ان کی مجارٹی نہیں ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا بَلَنْ تُمْ کَسِیرُونَ تم تو بہت زیادہ ہوگے وَلَكِنَّكُمْ غُسَاُنْكَ غُسَاِسْسَئِلِ لیکن تمہاری حیثیت بارش کے پانی میں گلی نالے میں بہنے والے کچرے کی طرح ہو جائے گی نالی میں بہنے والا جو پانی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کچرہ جو بارش کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے وہ کچرہ جس طرح وہ پانی جس طرح کچرے کو بہا کر لے جاتا ہے مسلمانوں کی حیثیت بھی اس کچرے کی طرح ہو جائے گی اللہ کیا کریں گے وَلَيَنْزِيَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَتَ مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا ڈر نکال دیں گے وَلَيَقْدِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَنَا اور تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ وحن پیدا کر دیں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وحن کیا چیز ہے حب الدنیا وَقَرَاهِتُ الْمَوتِ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر دنیا کی محبت اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا صحابہ کو جب ڈرانے کی کوشش اس زمانے کے کافروں نے کی اور جا کے سناؤ ایک آدمی کو بھیجا جاؤ صحابہ کو بولو کہ ہم ابھی واپس آریں لڑنے کے لئے غزوِ احد ہوا ستر صحابہ شہید ہوئے زخمی ہوئے ابھی آ کے لیٹے بھی نہیں ہیں تب ہی جبرائیل آئے کہ دشمن پھر واپس آ رہا ہے ادھر آدمی بھیجا گیا کہ دشمن پھر پلٹ کے بڑی فوج لے کے آ رہا ہے ارے ابھی تو ستر انتقال ہو گئے زخمی ہے پھر واپس کیسے جائیں گے دشمن جب ڈرانے کے لئے آدمی بھیجا تو صحابہ نے کیا کہا صحابہ نے کیا کہا جب ڈرانے کی کوشش کی گئی تو کہنے لگے لوگوں نے جب ان سے کہا دشمن واپس آ رہا ہے پھر مارنے کے لئے تو صحابہ کہنے لگے ایمان تازہ ہو گیا آنے تو اسی حالت میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جب ایسی ہمت ان میں تھی تب دشمن میں ڈر اور خوف تھا اب مسلمان خود کیا ہے بزدل بن کے جی رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ تم کسی پر حملہ کرو مار دوڑ کرو قانون کو ہاتھ میں لو ہرگز نہیں کہتے اور شریعت کہیں اجازت نہیں دیتا یہ ملک تو ہمارا امن کا ملک ہے اور اتنے دنگے فساد ہونے کے بعد بھی ہم سچے دل سے یہ کہتے ہیں اور پوری گواہی سے یہ کہتے ہیں پوری دنیا میں اگر کوئی بہترین ملک ہے رہنے کے لئے وہ تو ہندوستان ہے بہترین ملک اگر رہنے کے لئے تو وہ ہندوستان ہے اس سے بہتر ملک امن کا کوئی نہیں ملے گا لیکن یہاں پر بد امنی پھیلانے والوں کے ساتھ بزدلی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا اخلاق سے تعلیم دو محبت سے تعلیم دو انہیں قریب کرو انہیں بتاؤ کہ ہم اس ملک کے لئے کتنا ضروری ہیں تمہارے لئے کتنا ضروری ہیں ان ازانوں کے بغیر اللہ کا عذاب آ جائے گا ان مسجدوں کے بغیر توفان اور زلزلیں آ جائیں گے یہ مسجدیں یہ ازان یہ مسلمان ملک کے لئے کتنا ضروری ہے اپنے اخلاق سے دکھاؤ اپنے کیریئر سے دکھاؤ اپنے میانر سے دکھاؤ بد اخلاقی بد تمیزی لوٹ کھانا اس کی وجہ سے ہم بوجھ بن چکے ہیں دھرتی پر اخلاق بدلو اور پھر مسلمانوں حالات بدلنے کے لئے خود کو بدلنا پڑے گا